نمشکار آئیے بات کرتے ہیں کنشٹا اونگلی کے بارے میں کنشٹا اونگلی اور بلکل اس نے سوریہ کے پہلے پر تک پہنچ جائے تو ایسے ویکتی کے جیون کے اندر بدھی کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی بھاشا شہلی بہت سندر ہوتی ہے گرینڈ سکتی بہت سندر ہوتی ہے دوسرے کی باتوں کو بہت اچھی طرح سے سنتا ہے اور اس کا پالن کرتا ہے یعنی جیون میں جو اندی ترقی پرابت کرنے کے لیے انگلی چاہیے وہ آپ کے پاس ہے تو یہاں اس پرکار کی انگلی ٹھیک ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کی سوریہ کی انگلی کی سوریہ کی انگلی لگ بگ لگ بگ آپ کی برسپتی کے انگلی کے اس پرابر ہے یعنی وقتی جہاں جس ایستیتی میں پیدا ہوتا ہے وہ اچھا کل ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے جیون میں کبھی بھی جس ایستیتی سے وقتی پیدا ہوا ہے اس ایستیتی سے نیچے وقتی کبھی ہی جاتا نہیں ہے دندان کی درشتی سے پیتری سمپتی کی درشتی سے کل ملا کر کے یہاں یس مان سممان گھٹانے کا کوئی بیچین اس انگلی پر نہیں ہے شینی کی انگلی کو دیکھئے گا اس کو دہتے ہیں اچھے سواست کے لیے دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پر سریر میں روگوں کے لیے دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پر کہہ جاتا ہے کہ دھن کی استیتی کہیں دھن کو آپ برباد تو نہ کر دیں گے اس پرکار کا کوئی بیچینیاں نہیں بہت کسلتا کے ساتھ میں اپنے کھرچ کے حساب سے آپ اپنے جیون میں آگے بڑھتے ہیں اور سمپنیتہ سے رہتے ہیں اب بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کی برسپتی کی انگلی کی برسپتی کی انگلی اس وراشتہ کے لیے مجبوط ہے یہاں پر دانپون کے حساب سے مجبوط ہے کھل ملاکر سنتان سکھ کے حساب سے ٹھیک ہے پتنی کا سکھ بلکل بہترین بڑھیا یعنی سب ہی چیزیں جو اس انگلی سے ملتی ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کے بدھ پروت کی بدھ کا پروت اور یہاں پر یہ دیکھئے آپ کے پاس ریکھا یعنی اس پرکار کی جب ریکھا آپ کے پاس میں ہو تو یہ ویقتی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ویقتی دھن کے لیے بہت زیادہ آکرشن میں ہو جاتا ہے کھل ملاکر دھن کی استطیق کیسی بھی ہے اس سے اور زیادہ دھنوان بننے کی اچھاؤں کو درشاتا ہے جب آپس میں کچھ ریکھا چپک کر کے چلتی ہیں تو سنتان کا سہوگ ہے دھن کے پرتی زیادہ آکرشن ہے دھن کی اکرکہ اوپر سے نیچے کی پروت کی طرف بھی ہے یعنی آکرشن کے پرتی زیادہ آکرشن ہونا اب بات ہونا یہاں پر آپ کی سوریہ پروت کے لیے دیکھئے یہ سوریہ پروت ہے اور یہاں سے یہ انگلی نکلی ریکھائے نکلی اور جا کر کے سیدھا سیدھا سمپرک بنایا انہوں نے آپ کے سوریہ کے پروت کے نیچے آپ یادی جیون میں محنت کرتے آپ کو راجعہ سرکار کی نوکری مل سکتی تھی سرکار سے سہوگ مل سکتا تھا یہ اوپر والی ایک لمبی دیکھا جو دو ریکھاؤں کی بیچ میں تھا ہے اس طرح کہتے ہیں سپر بدھی ریکھا تو یہ آپ کے ہاتھ سنا میٹا کے بتا دیتا ہوں یہ سپر بدھی ریکھا ہے آپ کے پاس سپر بدھی ریکھا جس کے پاس ہوتی ہے وہ بیقتی اپنی یوجناوں سے ویپار سے نوکری سے جیون کے اندر جو چاہے جتنا چاہے اتنا کما بھی پاتا ہے تو یہ سپر بدھی ریکھا بھی آپ کے پاس ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کے شنی پر کے بارے ہیں تو یہاں سنی کا پر اور یہاں پر یہ کھڑی ہوئی ریکھائیں بہت ہی مجبوطی کے ساتھ یعنی جیون میں بڑھا پی تک دھن کی استطیق کہیں سے بھی خراب نہیں ہوگی اور یہاں سب ہی پرکار سے آپ کو ملے گا سہیوک اور کئی بار تو آپ کو تو کل ملا کر کہ کہیں سے بھی اچانک پہتری سمپتی پر آپس ہو جانا اچانک سے جھٹکا کا دھن پر آپس ہو جانا لیٹری کا دھن پر آپس ہو جانا ایسے سیمبل بھی یہاں پر دھنی پر نے دکھلائے یہ وہ ریکھائیں ہیں جن کو بولتے ہیں اگر برسپتی پر سے ریکھا دیکھیں تو پتنی کا سہو بچوں کا سہو اور عشور کی پرتی آستہ کو درشانی والی ریکھائیں وقتی کے پاس کئی کئی پرکار کی سمپتیاں ہوتی ہیں ہردہ ریکھا کی بات کر لیتا ہوں اس کے بعد ہردہ ریکھا اور یہاں سے ہردہ ریکھا دو مکھیوں کا چلیئے آگے بھی دو مکھی ہے یعنی ایسے وقتی کی جانکاری میں بیوا ہوتا ہے لم میریج بھی ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ اپنے جیون کی اندر اچھی یہاں پر بدھی اور ساتھی ساتھ اپنے جیون میں ترقی کے اچھے سنکیتیاں پر دکھلائی پڑتے ہیں پتنی بھی صحیح صحیح ہوگی ہوتی ہے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور ریکھا دیکھ یہ بہت سندر ریکھا ان کو سب سے بڑھی آمتا ہوں میں یہ ہے آپ کے منگل پروت سے نکلنے والی ریکھا ہے ان کو سنیے گا یہ منگل پروت سے ریکھا نکلیں اور جدی سرنی پروت کے ساتھ سمپرگ بنا رہی ہے ایک ریکھا یعنی کہ کل ملا کر یوجناوں سے دھن کمانا دوسری ریکھا کا سنبند ہو رہا ہے یہاں سوریہ پروت کے ساتھ یعنی چیون کے اندر ٹریولنگ دور استانوں سے جڑ کر کے دھن کمانا اور تیسری ریکھا کا سنبند بدھ پروت پہ پہنچ گیا یعنی کل ملا کر یہ اپنے سہاس کے دوارہ دور استانوں سے جڑ کر دھن کمانا اور چوتھا تھوڑا شکر پروت کے پاس سے ہے یعنی کل ملا کر پتنی سے بھی دھن کا اچھا کاسا مل جانا پتنی سے دھن بھی ملتا ہے پتنی کمانے والی بھی اگر آپ کموائیں تو ساتھی ساتھ سترال سے بھی اچھا سہوک ملنے کا سنکیت یہ کل ملا کر بوجس بھی ریکھائیں بہت سندر آپ کے پاس میں ہیں تو یہ اچھے سنکیت ان ریکھاؤں کے اب بات کرتا ہوں بدھی ریکھا کی آپ کی بدھی ریکھا اور یہاں جا کر کہ سوریہ پروت تک پہنچ گئی یہاں ہمارے ساتھر میں کہتے ہیں کہ اس ریکھا سے نکل کر جو جو ریکھا جہاں جہاں پہنچے بھیکتی بھائیں یعنی کل ملا کر اس میں سے بھی ایک ریکھا دھن ریکھا کو نکلتی ہے بھیکتی کے دماغ میں دھن 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 یعنی دھن کمانے کی چک ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے تو یہ سب اچھا سنکیت ہے بیلنس میں بدھی ریکھا ہے بدھی صحیح کام کرے ترقی پرات کرے بات کرتا ہوں آپ کے دیتیا منگل پروت کی یہاں سے اڑ جا ریکھا نکلی ہوئی ہیں یہ اڑ جاتمک منگل دیتیا پروت کی ریکھائیں آپ کے اندر مہنت کی جنون کو بھرتی ہیں جس کے دوارہ آپ اپنے جیون میں ترقی پرات کرتے ہیں یہ ریکھائیں وہ ریکھائیں ہیں جو آپ کو جنمستان سے دور لے جاتی ہیں ویدویسو سے جھوڑتی ہیں اور دور استان سے جھوڑ کر کے آپ کو دھن کے سروت بناتی ہیں تو اس پرکار سے یہ چلی ہے اور مڑی بند سے نکلی یہ گریکہ نے دیکھا چند پروت کی اور یعنی ماتا پتہ سے بھی سہوگ دھن ملتا ہے تو یہ شکر پروت آپ کا بہت مجبود تھا میں بتا رہا تھا پتنی سے سہوگ ویسے سہوگ تھوڑا سا یہاں پر شکر پروت تھوڑا سا پیڑت لگ رہا ہے تو درہ کن ملا کر اپنے گھر کے لئے بھی سمیہ دیئے کبھی کبھی وقتی کے پاس سمیہ ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ پریوار کو سمیہ نہیں دیتا ہے اس بات کا آپ کو ویسے سرک سے دھیان کرنا ہے بھاگ گے ریکہ کی بات کر لیتا ہوں دیکھئے بھاگ گے ریکہ پھر وہی چند پروت سے یعنی دور استان سے جڑ کر کے آپ کے جیون کے اندر آپ کو نکری کرنی بڑھئیے جنم استان سے جنہ دور جڑیں گے اتنا دھن کی استطی مجبود بنتی رہیے اور آگے تک چل کر جیون پریانت بہت اچھے استطی کو دکھانے والی یہ ریکہ ہیں تو آپ کی سبھی ریکہوں کا فل پڑا اب بتا ہوں میں آپ کی آئیو ریکہ یہاں آئیو ریکہ اور آئیو ریکہ کو جدی دیکھتے ہیں تو یہ بلکل مجبودی کے ساتھ میں یعنی کہ بہت موٹی اچھی ریکہ ہوتی ہے تو وقتی کا پتال سے سامنا بہت کم ہوتا ہے اور کل ملا کر کے یہ منی بند کے اندر تک پہنچ گئی اسی ورس کی آئیو بھی آپ کے پاس ہے تو چلیے یہ ساری ریکہیں بتائیں اب میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں سب سے پہلا سوال ہے آپ کا کیا میں بلینئر بنوں گا بلکل نشچت روپ سے بنیں گے لیکن اس کے لئے کم سے کم آپ کو ابھی چوبیس سال انتیار ہو کرنا پڑے گا تو دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ کروڑ پتی دو کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ پچاس کروڑ اور ہو گئے ایک پر تو یہ بلکل وہ ریکہیں آپ کے پاس ہیں how will be my health in future ابھی تو مجھے یہاں کسی بھی پرکار سے health کے issues کہیں بھی نظر نہیں آرہے تو کل ملا کر کوئی بہت بڑے issues نہیں ہیں چھوٹی موٹی روکھائیں تو آج کی دیس کال کے کھان پانچے چلتی ہی رہتی ہیں how many kids will I have آپ کے ہست ریکھا کے انوصار یادی میں پڑھتا ہوں تو آپ کے حساب سے تو کم سے کم تین سنتان ریکھا تھی میں نے دوسری ہاتھ میں پڑھا یہاں اب سوال یہ ہے کہ جب یہاں تین سے چار ریکھا چمک رہی ہے تو چار سنتان کیوں نہیں مجھے سوال یہ ہے کہ پتنی مانے تو سہی آپ بچے پیدا کریں تو سہی تو یہاں تو بھگوان نے چار ریکھا لکھ رکھی ہیں آپ کبھی گروہ دھان کروا دیں کبھی کچھ کرا دیں میرے حساب سے تو آپ کے ہاتھ کے اندر چار سے پانچ ریکھائیں بلکل اس پرشت ہیں تو یہاں اب دیس پال پات کے انوصار کوئی بھی کرچہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے سنتان کا باقی بطنی کے آسے سنتان ریکھائیں زیادہ پتہ چلتی ہیں ہاں بلکل آئیو ریکھا پر بڑھا پس رہی ہے بددی ریکھا پر بڑھا پس رہی ہے ہرتے ریکھا پر بڑھا پس رہی ہے ابھی کے حساب سے آپ کا بڑھا پہ پوری طریقے سے سرکتیت ہے تو میں نے سب ہی ریکھائیں پڑھ دی مجھے کہیں اچھا ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کے اوپر کوئی سنکٹ ہے پھر بھی سنکٹ سے بچنے کے لیے روگوں سے بچنے کے لیے آپ اپنی پوجہ میں نتی ہے رد راشت کم بھگوانشی کی پوجہ ہے میں لنک کر دوں گا اسے پڑھ لیجئے آپ کے من کے اندر ہو کہ ابھی مجھے کوئی بہترین سر نگ پہننا ہے تو آپ کا نگ بنتا ہے پوکھ راج اسے آپ یہاں پہن سکتے ہیں میں ایک مہورت بھی بتا سکتا ہوں کس مہورت میں آپ کو پہننا ہے اور میں آپ کو سیمپل دکھلا کر اس کا رتن کی انگوٹی بنا کر آپ کے اسطان تک پہنچا سکتا ہوں جو آپ کو سوستی بھی رکھے گی ترقی بھی دے گی انتی بھی دے گی پتنی کا سہوگ دے گی ساتھی ساتھ سنتان سکھ دے ہوگی دیانی کل ملا کر ساری چیزوں کو دکھلانے والی یہاں پر ریکھا اور یہاں پر بھی ایک مچھلی میری نگاہ چلی گئی یہاں بھی ایک مچھلی جب آئیو ریکھا کے انتیم چرن میں لگ جائے تو ویکتی ہنڈرڈ پرسنڈ بلینئر بنتا ہے تو یہ سب اچھے سنکیت اور یہ میں نے اپائی بھی بتا دی اتنا کریں جیون میں سکھی رہیں یہی میری سبکامنائیں نمشکار